ہی دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں اگر آپ بینک کا بروڈا سے پینشن لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی حیلفل ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ بینک کا بروڈا سے پینشن لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا کون کون لوگ بینک کا بروڈا میں پینشن لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے بھر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو سبھی بینکوں کے ویڈیو گومٹ سکیم کے ویڈیو سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں بینک کا بروڈا سے پینشن لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم نائن پوائنٹ تھری فائو پرسنٹ کا انٹریس بینک کو دینا ہوگا بینک سے آپ منیمم پچیس ہزار کا پینشن لون لے سکتے ہیں میکسیمم دس لاکھ تک کا پینشن لون لے سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی پینشن ہے اور آپ کے انکم سورس کیا ہے چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں پینشن لون پر آپ کو دو پرسنٹ کا پرسنگ فیز بینک کو دینا ہوگا چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں کون کون لوگ بینک کا بروڈا میں پینشن لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی منیمم ایج ایٹین ایئرز ہونی چاہیے میکسیمم ایج سیمٹی فائو ایئرز ہونی چاہیے اگر آپ سنٹرل گومت یا پھر سٹیٹ گومت کی جاب سے ریٹائر ہوئے ہیں اور پینشن لے رہے ہیں یا پھر فیملی کے کسی بھی ممبر کے بحاف پر آپ اس کی پینشن لے رہے ہیں تو آپ بینک کا بروڈا میں پینشن لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بینک کی دی ہوئی ساری فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ بینک کا بروڈا میں پینشن لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف جیسے پین کارڈ ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈرائیونگ لائسنس آدھار کارڈ ان میں سے ایک ڈاکومنٹ اپنا آئی ڈی پروف دینا ہوگا ساتھ میں ریزیڈنٹ پروف ساتھ میں انکم پروف بینک ایکاؤنٹ سیڈیٹمنٹ سیلری سلپ وغیرہ ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے یاد رہے اگر آپ بینک کی دی ہوئی ساری فارملٹیز پوری کرتے ہیں اور آپ کا پینشن لون اپرو کر دیا جاتا ہے تو آپ کو بینک کی طرف سے میکزمم پانچ سالوں کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں